اسلام علیکم ناظرین مائشہ کنور ایشن ٹی وی نوز میں آپ سب کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر پیٹرولنگ کار حاملہ خاتون کے گھر جا پہنچی پیٹرول کارٹو ایس ملیش اور بی سائی کمار نے حاملہ خاتون کو پیٹرولنگ کار میں دال کر مسلم میٹرنیٹی ہاسپٹل چادرگرد منتخل کیا اس موقع پر ان کے کام آنے کے لیے حاملہ خاتون کے گھر والوں نے ڈبیرپرا پولیس اور بلخصد پیٹرول کارٹو ایس ملیش اور بی سائی کمار کا شکریہ ادا کیا کلنگانہ پولیس کی ڈائل ہنڈریٹ کی سیوہ خابیل تاریف ہے جس پر فون کرتے ہی پانچ منٹ کے اندر پولیس کمپلیننٹ کے پاس پہنچ جاتی ہے وہیں 108 ایمبولنس کے تعلق سے عوام کہیں سارے شکایت کر رہی ہے کہ 108 ڈائل کرنے کے بعد انہیں ایمبولنس کے لیے کہیں گھنٹوں انتظار کرنا پڑ رہا ہے اگر حاملہ خاتون کے گھر والے ڈائل ہنڈریٹ نہ کر کے 108 ایمبولنس کا مزید اور انتظار کرتے تھے ہو سکتا تھا حاملہ خاتون کی جان خطرے میں پڑھ سکتی تھی اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو ایک نیوز بتائی تھی جس میں سنتوشنگر پولیس اور چندانگوٹا پولیس نے 108 ایمبولنس سے رسپونس نہ ملنے پر حاملہ خاتون کو پیٹرلنگ کار میں ہسپٹل شفت کیا تھا حکومت کو چاہیے کہ 108 کی سیوہ میں مزید اور سدار کرے تاکہ ایمرجنسی میں لوگوں کی جان بڑھ سکے کیونکہ عوام کو 108 کی طرف سے رسپونس نہ ملنے پر بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جہاں پر پولیس لگڈون کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سختی دکھا رہی ہے وہیں دوسری اور سچ میں میڈیکل ایمرجنسی ہے تو لوگوں کی مدد کر رہی ہے اس سے پہلے بھی ہم نے عوام سے کہا تھا کہ اگر 108 سے رسپونس نہیں ملا تو آپ 100 ڈائل کریں اور عوام 108 سے رسپونس نہ ملنے پر 100 ڈائل کر کے پولیس کی مدد لے رہی ہے اگر آپ کے پاس بھی کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہے اور 108 کی طرف سے کوئی رسپونس نہیں مل رہا ہے تو آپ بھی 100 ڈائل کریں محمد یونوز کے ساتھ مائشہ کنور ایشن ٹی وی نیوز ہیدراباد